ہیلو ایوریون ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے اینجل ان ڈیسکائز بہت خوبصورت کہانی ہے جسے لکھا ہے ٹی ایس اردھر نے دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک شرابی عورت سے یہ عورت بہت شراب پیتی ہے نشہ کرتی ہے اور اسی وجہ سے سوسائیٹی میں کوئی بھی اس عورت کے ریسپیکٹ نہیں کرتا کوئی بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا سوسائیٹی نے اس لیڈی کا بائیکارڈ کر دیا ہے ایک بار کیا ہوتا ہے اس عورت نے بہت زیادہ شراب پی رکھی ہوتی ہے اور نشے میں یہ عورت اپنے ہی گیٹ کے پاس میں گر جاتی ہے دھڑام سے گر جاتی ہے اور اس عورت کی موت ہو جاتی ہے دوستو اس عورت کے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بہت ہی معصوم بچے ہوتے ہیں اس کے اب کیونکہ ان کی مات امر گئی بچوں کی تو یہ تینوں بچے آنات ہو جاتے ہیں ان تینوں بچوں کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا حالانکہ اس عورت سے پورا گاؤں نفرت کرتا تھا اور لوگ بہت برا بھلا بولتے تھے اس عورت کو لیکن جب یہ عورت مر جاتی ہے نا تو گاؤں کے لوگوں کو بھی دکھ ہوتا ہے اس کے مرنے کا اور وہ سمپتی دکھاتے ہیں اور گاؤں کے سبھی لوگ اس عورت کے جھوپڑے میں جاتے ہیں دوستو اس کے جھوپڑے کی بہتی بری کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا جھوپڑا کبھی بھی گر سکتا تھا اس کے جھوپڑے میں پھٹے پرانے کپڑے تھے اور اس کے بھوکے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا بھی تھا اس عورت کا سب سے بڑا بیٹا تھا جان جس کی عمر بارہ سال تھی اس کے بعد ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا کیٹ اور کیٹ کی عمر تھی دس سے گیارہ سال کے بیچ میں دس گیارہ سال کی عمر تھی اس کی اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی میگی دوستو میگی دو سال پہلے کھڑکی پر سے گر گئی تھی اور کھڑکی سے گرنے کی وجہ سے اس کی ریڑ کی ہڈی میں لگ گئی تھی اس کی سپائن جو ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو گئی تھی اور گرنے کی وجہ سے میگی ہینڈی کیپٹ ہو گئی تھی میگی چل پھر نہیں سکتی اور پورے ٹائم وہ بیٹ پر لیٹی رہتی ہے اب ان بچوں کی ماں تو اس دنیا سے چلی گئی اور کوئی بھی ان بچوں کی کیر کرنے کے لیے نہیں ہے تو گاؤں والوں کے لیے سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ اب ان بچوں کا کیا ہوگا کیونکہ یہ بچے بہت چھوٹے ہیں اور اپنا خیال نہیں رکھ سکتے گاؤں میں ایک فارمر ہوتا ہے فارمر جونز جونز بولتا ہے کہ میں جون کو اڈاپ کر لوں گا اور جون کا میں خیال رکھوں گا جونز جون کو اس لیے اڈاپ کرنا چاہتا ہے کیونکہ جون ایک ہیلڈی بچہ ہے اور جون اس کی کھیتی باڑی میں مدد کر سکتا ہے کھیتی باڑی میں مدد کرنے کے لیے وہ اس کو اڈاپ کر رہا ہے اس کے بعد میسیس ایلیس کیٹ کو اڈاپ کر لیتی ہیں کیٹ ایک سمجھدار اور ہیلڈی لڑکی ہے اور کیٹ بھی گھر کے کاموں میں مدد کر سکتی ہے حالانکہ کیٹ ابھی بہت چھوٹی ہے زیادہ کام نہیں کر پائے گی وہ اتنی کم عمر میں لیکن تھوڑے سال بعد جب وہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو پھر وہ اچھے سے سبھی کام کو کر پائے گی اس وجہ سے میسیس ایلیس کیٹ کو اڈاپ کر لیتی ہیں لیکن جو سب سے چھوٹی بچی ہے میگی اس کو کوئی بھی اڈاپ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میگی ہینڈی کیپٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سال پہلے یہ ونڈو سے گر گئی تھی اور اس کی سپائن ڈیمیج ہو گئی تھی اس وجہ سے ہینڈی کیپٹ لڑکی کو کوئی بھی اڈاپ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میگی کسی بھی کام کی نہیں تھی میگی ایک طرح سے بھوشتی ان لوگوں کے لیے حالانکہ گاؤں والوں کو میگی پر ترز بھی آ رہا تھا مدرز اپنے گھر کے پرانے کپڑے لے کر آتی ہیں میگی کے لیے اور میگی کے جو پھٹے پرانے میلے کپڑے ہوتے ہیں ان کو چینج کروا دیتی ہیں اپنے جو پرانے کپڑے لے کر آتی ہیں گھر سے وہ پرانے کپڑے میگی کو پینا دیتی ہیں لیکن کوئی بھی میگی کو اڈاپ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میگی ان کے لیے ایک بھوش تھی بیچاری میگی میگی سب ہی کو اپنی پیاری چھوٹی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی نگاہیں کسی ایسے انسان کو ڈھونڈ رہی تھیں جو اسے بھی اپنا لے اتنی بڑی بھیڑ میں کوئی تو ہو جو اسے بھی اڈاپ کرے بھیڑ میں کھڑا ایک آدمی پوچھتا ہے کہ میگی کا کیا کریں دوسرا آدمی بولتا ہے کہ میگی کو پور ہاؤس میں ڈال دو وہیں بھیڑ میں کھڑا ایک اور آدمی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ پور ہاؤس ہینڈی کیپٹ اور بیمار بچوں کے لیے صحیح جگہ نہیں ہے کیونکہ ان بچوں کو ایکسٹرے کیئر کی ضرورت ہوتی ہے ایک اور آدمی بولتا ہے وہاں پہ کھڑا ہوا ہمارے کون سے بچے جا رہے ہیں وہاں پر ہم تو میگی کی بات کر رہے ہیں میگی کے لیے تو وہ بہت اچھی جگہ ہے کیونکہ میگی کی جو کنڈیشن ہے اس کے حساب سے اس کی کنڈیشن کے حساب سے وہاں پر اس کو بہتر ٹریٹمنٹ ملے گی میگی کو وہاں پر صاف سترہ رکھا جائے گا ہیلڈی کھانا بھی ملے گا وہاں پر ڈاکٹرز بھی ہوں گے تو میگی کے لیے تو پور ہاؤس ایک بلیسنگ ہے کم سے کم اس جھوپڑے سے تو بڑیا ہوگا وہ ایک آدمی بولتا ہے بھیڑ میں اب دوستو میگی کی ماں کو دفنانے کے لیے لے کے جائے جاتا ہے بہت کم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا میگی کے ماں کے فیونرل میں فارمر جونز جون کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جون کو لے کے چلا جاتا ہے فارمر جونز میسیس ایلیس بھی کیٹ کو بلواتی ہیں اور کیٹ کو گاڑی میں بٹھا کر لے جاتی ہیں اور تینوں بچے نم آنکھوں کے ساتھ الگ الگ ہو گئے بیچاری میگی وہیں اپنے بیٹ پر لیٹی تھی اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے میگی کی طرف دیکھا تک نہیں دھیرے دھیرے میگی کا جھوپڑا ایک دم خالی ہونے لگا تھا لوگ اس کے جھوپڑے میں سے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ایک انسان تھا جس کا نام تھا جو تھومسن جو تھومسن لکڑی کے ویلز کو ریپیر کرتا ہے لکڑی کا کام کرتا ہے یہ اور جو تھومسن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں میگی کو لے کے جاؤں گا میگی کی آنکھوں میں ڈر تھا کیونکہ سبھی لوگ دھیرے دھیرے کر کے اس کو چھوڑ کر جا رہے تھے اتنی سی بچی کرے بھی تو کرے کیا حالانکہ جو تھومسن بھی پہلے بہت سوچتا ہے کہ میں میگی کو لے کے جاؤں یا نہیں لے کے جاؤں اور اسی بیچ گھر بھی پوری طرح سے خالی ہو جاتا ہے گھر میں صرف میگی اور جو تھومسن ہوتے ہیں فائنلی میگی چھپی کو توڑتی ہے اور بولتی ہے بہت ہسرت بری نگاہوں سے بولتی ہے جو تھومسن مجھا اکیلہ مت چھوڑی ہے یہاں پر جو تھومسن بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا جو تھومسن میگی کے پاس میں آ جاتا ہے اور تھوڑا سا جھک کر بولتا ہے نہیں بیٹا تم یہاں پر اکیلی نہیں رہوگی اس کے بعد جو تھومسن میگی کو اپنے باہوں میں اٹھا لیتا ہے اور اپنے گھر میں لے کے چلا جاتا ہے اب دوستو یہاں پر انٹری ہوتی ہے جو تھومسن کی وائف کی ان کا کوئی بچہ نہیں ہوتا اور کیونکہ ان کا کوئی بچہ نہیں ہے یہ چائل لیس ہیں اس وجہ سے یہ بہت زیادہ چل چلی رہتی ہیں بہت فریسٹریٹڈ رہتی ہیں یہ اور کیونکہ ان کا کوئی بچہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ سب ہی بچوں سے نفرت کرتی ہیں جو تھومسن کو پتا تھا کہ جب وہ میگی کو اپنے گھر پر لے کر جائیں گے تو انہیں بہت زیادہ ڈاٹ پڑنے والی ہے اور بہت لڑائی بھی ہو سکتی ہے ان کی جو وائف ہے وہ بہت برا بھلا کہے گی بہت نراز ہو گی ان کی وائف میسیس تھومسن کھڑکی پر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو تھومسن کو آتے ہوئے گھر کی طرف میسیس تھومسن جلدی سے گیٹ کے پاس میں جاتی ہیں اور میسٹر تھومسن سے سخت ہو کر پوچھتی ہیں کہاں تھے بھائی یہ کہہ لے کر آئے ہو اب دوستو میگی تھوڑا سا انکمفٹیبل ہو جاتی ہے کیونکہ جس طرح سے میسیس تھومسن نے جس ٹون میں یہ سوال کرا تھا تو ان کی ٹون کو سن کر وہ تھوڑا انکمفٹیبل ہو جاتی ہے جو تھومسن کچھ بولتا نہیں ہے لیکن وہ اس طرح کے ایکسپریشنز دیتا ہے اپنی وائف کو کہ تم ابھی چھپ ہو جاؤ ابھی میرے ہاتھ میں بچی ہے اس کے سامنے کچھ مت بولو اس طرح کے وہ ایکسپریشنز دیتا ہے اس کے بعد جو تھومسن میگی کو لے کر اندر چلا جاتا ہے اور میگی کو ایک بیٹ پر لٹا دیتا ہے ایک روم میں لے جا کے بیٹ پر لٹا دیتا ہے اور پھر روم کے گیڑ بن کر دیتا ہے باہر آتا ہے روم سے گیڑ بن کر کے اور پھر بات کرتا ہے میسیس تھومسن سے میسیس تھومسن جو تھومسن سے بولتی ہیں کہ تم اس بیمار بچی کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو تم لے کیسے آئے اس بچی کو اور میسیس تھومسن کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا جو تھومسن کہتا ہے کہ کئی بار ایک عورت کا دل بہت پتھر ہو جاتا ہے میسیس تھومسن جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ عورت کا دل ایک مرد کے دل سے تو اچھا ہی ہوتا ہے جو تھومسن بولتا ہے کہ جب میں میگی کے جھوپڑے میں تھا نا تو وہاں پر بہت ساری عورتیں تھیں بہت ساری مدرز تھی وہاں پر لیکن ایک بھی مدر نے میگی کو اڈاپ نہیں کرا میسیس تھومسن پوچھتی ہیں کہ اس کے بھائی بہنوں کا کیا ہوا جان اور کیٹ کا کیا ہوا میسیس تھومسن کہتے ہیں کہ فارمر جونز نے جان کو اڈاپ کر لیا ہے اور میسیس ایلیس نے کیٹ کو اڈاپ کر لیا ہے اور اس بیچاری بچی کو سب نے اکیلا چھوڑ دیا تھا وہاں پر کیونکہ یہ ہینڈی کیپڈ ہے میسیس تھومسن کہتی ہیں تو تم اسے یہاں کیوں لے کر آگئے پور ہاؤز میں ڈال کر آو نا اسے میسیس تھومسن کہتے ہیں کہ یہ بچی اکیلے پور ہاؤز میں کیسے جا سکتی ہے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے میں کل پور ہاؤز میں چلا جاؤں گا اور پور ہاؤز میں جا کر میں کل بات کر لوں گا میگی کے لئے میسیس تھومسن بولتی ہیں کہ کل کا کیوں انتظار کر رہا ہو کل کیوں جاؤ گے ابھی لے کے جاؤ ابھی جاؤ پور ہاؤز میں اور ابھی بات کر کر آؤ ہمیں یہ لڑکی نہیں چاہیے میسیس تھومسن تھوڑا سا منانے کی کوشش کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ایک رات کی ہی تو بات ہے اور ویسے بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کا خیال رکھنے سے کتنا زیادہ ریوارڈ ملتا ہے گوڑ کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں ایک بار اس ماسوم بچی کی طرف دیکھو تو سہی بیچاری کتنی لچار اور اکیلی ہے ابھی اس کی ماں کے ڈیت ہوئی ہے کتنا درد میں ہوگی وہ ذرا سوچو تو سہی دوستو یہ باتیں میسیس تھومسن کے دل میں جا کے لگ جاتی ہیں دراصل میسیس تھومسن بہت اچھی ہیں دل کی لیکن کیونکہ ان کا کوئی بچہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ فرسٹریٹڈ ہو چکی ہیں میسیس تھومسن کچھ بولتی نہیں ہے اور میگی کے روم میں چپ چاپ چلی جاتی ہیں میسٹر تھومسن ان کے پیچھے پیچھے نہیں جاتے میسٹر تھومسن کو لگتا ہے کہ شاید اب ان کی وائف کا دل پگھل گیا ہے اور بہتر ہوگا کہ میں ان کے اور میگی کے بیچ میں نہیں آؤں ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلہ چھوڑ دوں تو میسٹر تھومسن اپنی دکان پر چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے جب شام کو میسٹر تھومسن اپنا کام ختم کر کر آتے ہیں دکان سے تو وہ کھڑکی میں سے میگی اور میسیس تھومسن کو دیکھتے ہیں میگی کا چہرہ دکھ رہا ہوتا ہے اور میسیس تھومسن کی کمر دکھ رہی ہوتی ہے اپنی بیک سائٹ سے بیٹھی ہوئے ہوتی ہیں وہ میسٹر تھومسن دیکھتے ہیں کہ میگی میسیس تھومسن سے کچھ باتیں کر رہی ہے میگی کے ہوت ہل رہے ہوتے ہیں میسٹر تھومسن ایک لمبی گہری سانس لیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اب سب کچھ اکدم ٹھیک ہو گیا ہے میسٹر تھومسن جب گھر میں واپس آتے ہیں تو وہ میگی کے بارے میں کچھ نہیں بات کرتے کوئی بات نہیں کرتے میگی کی میسٹر تھومسن اپنی وائف سے پوچھتے ہیں کہ ڈینر کب تک تیار ہوگا ان کے وائف کہتی ہے کہ بہت جلد ان کے وائف کے آواز میں کوئی غصہ نہیں ہوتا اس کے بعد میسٹر تھومسن ہاتھ مود ہوتے ہیں اور میگی سے ملنے کے لئے جاتے ہیں میگی کی آنکھوں میں میسٹر تھومسن کے لئے بے شمار پیار تھا اور میسٹر تھومسن کو بھی میگی کو دیکھ کر بہت اچھا فیل ہو رہا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ گئے تھے ایک باپ اور بیٹی جس طرح سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اسی طرح سے ان دونوں کی بھی باؤنڈیشن ہو گئی تھی ان دونوں کا بھی رشتہ بن گیا تھا میسٹر تھومسن میگی کا ملائم اور چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کیا تمہارا نام میگی ہے یس سر میرا نام میگی ہے بہت ہی پولائٹلی میگی آنسر کرتی ہے کیا آپ بہت دنوں سے بیمار ہو میسٹر تھومسن پوچھتے ہیں یس سر بہت ہی پیاری آواز میں میگی جواب دیتی ہے یس سر کیا تمہیں ڈاکٹر دیکھنے آیا تھا میگی کہتی ہے ہاں ڈاکٹر دیکھنے تو آتا تھا میسٹر تھومسن دوبارہ پوچھتے ہیں کیا ریسنٹلی کوئی ڈاکٹر آیا تھا تمہیں دیکھنے کے لیے نو سر میگی آنسر دیتی ہے کیا تمہیں پین ہوتا ہے ابھی تو نہیں ہو رہا سر لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے تمہیں کب پین ہوا تھا میگی جب آپ نے مجھے اٹھایا تھا نا صبح کو بیٹھ کے اوپر سے تب میری کمر میں درد ہوا تھا جب تمہیں کوئی ہلاتا ہے یا اپنی جگہ سے اٹھاتا ہے تو کیا تمہیں درد ہوتا ہے جی سر ہوتا ہے درد کیا تمہیں ابھی بھی پین ہو رہا ہے نو سر ابھی تو مجھے کوئی پین نہیں ہو رہا کیا تمہیں بہت زیادہ درد ہوتا ہے ہاں سر بہت زیادہ درد ہوتا ہے مجھے لیکن جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہونا اور اس سوفٹ میٹریس کے اوپر میں لیٹی ہوں تب سے میرا درد ختم ہو گیا ہے سوفٹ بیٹھ کے اوپر لیٹ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیا تمہیں واقعی یہ نرم ملائم گدہ بہت پسند ہے جی سر مجھے یہ سوفٹ گدہ بہت اچھا لگا تو ان دونوں کی کنورزیشن چل رہی ہوتی ہے اس طرح سے اسی بیچ میسیس تھومسن بولتی ہیں کھانا تیار ہے اس کے بعد میسٹر تھومسن کھانا کھانے کے لیے روم سے بہار جاتے ہیں میسٹر تھومسن کے مائنڈ میں ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں میسیس تھومسن کا مونڈ ٹھیک ہوا بھی ہے یا نہیں کھڑکی پر جب میں نے دیکھا تھا ان دونوں کو تب تو بلکل ٹھیک تھا اب پتہ نہیں کیسا مونڈ ہو تو یہ لوگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر میگی ان کے ساتھ نہیں ہوتی میگی اپنے روم میں ہی ہوتی ہے میسیس تھومسن بات کرنا شروع کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ تم اس بچی کا کیا کرنے والے ہو میسٹر تھومسن بولتے ہیں کہ بتایا تو تھا تمہیں میں نے کہ اس بچی کو میں پور ہاؤس میں بھیج دوں گا کل اس کے بعد میسیس تھومسن ایک بریٹ کا سلائس لیتی ہیں اس کو ٹوसٹ کرتی ہیں اور اس ٹوسٹڈ بریٹ کے سلائس پر مکھن لگاتی ہیں اس کے اوپر دودھ ڈالتی ہیں اس کو سافٹ کردیتی ہیں بریٹ کو سافٹ کرنے کے بعد وہ چائے بھی لیتی ہیں اور پھر وہ میگی کے پاس میں جاتی ہیں کھانے کو لے کر میگی بہت خوش ہوتی ہے اس کھانے کو دیکھ کر اور بہت شوق سے اس کھانے کو کھاتی ہے میگی نے پتہ نہیں کتنے ٹائم پہلے اس طرح کا کھانا کھایا ہوگا اس کے بعد نیکس ڈے ہوتا ہے مسٹر اینڈ میسیس تھومسن بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور میسیس تھومسن بولتی ہیں کہ ابھی میگی کو پور ہاؤس میں مت چھوڑو ہم اس کو ایک دو دن اور رکھ لیتے ہیں کیونکہ میگی ابھی بہت کمزور ہے اب یہاں پر میسیس تھومسن سمجھ جاتے ہیں کہ میسیس تھومسن کو میگی پسند آگئی ہے اور میسیس تھومسن نہیں چاہتی کہ میگی پور ہاؤس میں جائے تو مسٹر اینڈ تھومسن تھوڑا سا مزاق کرتے ہیں تھوڑا سا چھیڑتے ہیں میسیس تھومسن کو مسٹر اینڈ تھومسن کہتے ہیں نہیں نہیں میگی تو تمہیں بڑا پریشان کرے گی میں آج ہی اس کو چھوڑ کر آتا ہوں میسیس تھومسن بولتی ہیں کہ ایک دو دن کی تو بات ہے میں مینیش کر لوں گی میں کر لوں گی ایک دو دن اس کی کیر ابھی اس کو یہی رہنے دو ایک دو دن اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں میسٹرہ تھامسن اس کے بعد کبھی بھی پور ہاؤس میں نہیں گئے کیونکہ ان لوگوں نے میگی کو اڈاپٹ کر لیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میسٹرہ اور میسٹرہ تھامسن کا کوئی بھی بچہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میسٹرہ تھامسن بہتی چڑچڑی ہو گئی تھی اور ہر ٹائم میسٹرہ تھامسن سے لڑتی رہتی تھی لیکن میگی کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کو ایک پیاری سی بچی مل گئی اور میسٹرہ تھامسن کی فرسٹریشن ایک دم ختم ہو گئی میسٹرہ تھامسن میگی کا خیال رکھنے لگتی ہیں اور اسے پیار کرتی ہیں اور اس طرح سے میگی میسٹرہ اینڈ میسٹرہ تھامسن کے گھر میں خوشیوں کی بہار لے کر آ جاتی ہے دوستو اسی وجہ سے اس کہانی کا نام ہے انجل انڈیزگائیز ڈیزگائیز کا مطلب ہوتا ہے بھیز بدل لینا تو ان کے گھر میں ایک فرشتہ آیا تھا میگی کے بھیز میں اور اس فرشتے نے ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا تھا میگی ان کے لیے ایک فرشتہ جیسا تھا دوستو مجھے تو یہ کہانی بہت اچھی لگی حالانکہ سی سٹوری ہے کوئی خاص پلوٹ نہیں ہے اس کا لیکن اس کہانی میں ایموشنز بہت ہیں فیلنگز بہت زیادہ ہیں آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں کومنٹس میں لکھ کر اور اگر آپ آئی سی ایس ای کلاس ٹینٹھ کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ کا انگلیش کا سلی بس میں کور کر رہا ہوں ابھی آپ کی سکرین پر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلیک کر کر آپ کو سبھی انگلیش چیپٹرز مل جائیں گے بہت ہی ایزی لینگویج میں آج کے لئے بس اتنا ہی جائیں موسیقی